جی میں مریم اورنگزیب کو کہنا چاہتی تھی کہ آپ رویں پٹیں چیخیں کچھ بھی کر لیں عمران خان کو نہیں روک سکتے آپ اب عمران خان عوام کی زد بن چکا ہے میری جان آزیر ہے میری بچی آزیر ہے میری فیملی آزیر ہے ہماری جان بھی قربان ہے ہم ادھر لیٹرے کے لیے تیار ہیں ہمیں صرف خان کھول لے ہمیں دل سے کہتے ہیں کہ خان چھوڑ نہیں ہے ناظرین پاکستان تحریک انصاف کے جلسے میں ہم موجود ہیں ایک فیملی میرے ساتھ ہے ان سے بات کرتے ہیں آپ لوگ ہر چوتھے دن یہاں پہ ایک مجمع لگا لیتے ہیں کیا وجہ ہے ہماری خوشی کا اظہار ہے جب عمران خانہ میں کال کرتے ہیں تو ہم آتے ہیں یہ کیسی خوشی ہے آپ روڑ کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں گاڑیاں نہیں گزرنے دیتے ہیں عمران خان جو ہمارے لیے سب کچھ کر رہا ہے جو لڑ رہا ہے تو ہم اس کے لیے یہ بھی نہیں کر سکتے اچھا ابھی آپ مریم اور انگزیب کے بارے میں کوئی بات کر رہی جی میں مریم اور انگزیب کو کہنا چاہتی تھی کہ آپ روئیں پٹیں چیخیں کچھ بھی کر لیں عمران خان کو نہیں روک سکتے آپ اب عمران خان عوام کی زد بن چکا ہے اور وہ انشاءاللہ لے کر آئے گا انشاءاللہ لیکن عمران خان آتے آتے وہ پرویز الہی آ گیا پرویز الہی بھی عمران خان کی وجل سے آیا نہ اس کا کینڈیڈیٹ تھا تب ہی پرویز الہی آیا یہ خان نے چور کو کینڈیڈیٹ بنا دیا اگر وہ چور ہوگا تو وہ ادھر نہیں رہے گا اس کا بھی یہی حال ہوگا آپ کی طرف آتا ہوں بھائی صاحب آپ اگریشن شو کر رہے تھے خان صاحب نے چور کو وزیراعلا بنا دیا پنجاب کا اگر وزیراعلا پرویز الہی بھی اگر چور ہوگا تو اس کو پتا ہے کہ اس کا کیا حال ہوگا چور بھی نہیں ڈاکو آپ کے خان صاحب کیا چکے گھر کے باہر لوٹے لے کے پہنچیں گے جس طرح وہ رہیم یار خان کے جو لوٹا ہوا ہے ایک اس کے گھر کے بعد لوگ پہنچیں یہ تو پھر ادھر زہولہ ہی روڈ کے اوپر ہے آپ لوگوں کو پرویز الہی قبول ہے ہمیں قبول ہے صرف خان کی وجہ سے اگر اس نے لوٹا بننے کی کوشش کی تو وہ ہوگا اور ہم ہوں گے اچھا محترمہ یہ بتائیے گا مریم نواز کہہ رہی ہیں یہ جو بینچ بنا تھا ہمیں منظور ہی نہیں ہے ہم مانتے ہی نہیں ہے پیسلے کو منظور تو ہمیں وہ بھی نہیں ہے اس وقت امپورڈیڈ حکومت آئی بھی ہے تو ہماری کوئی سن رہے ہیں صرف عمران خان اور اللہ ہی سن رہے ہیں تو انشاءاللہ اس کو نہیں منظور ہمیں لیکن عمران خان منظور ہے کیا وجہ عمران خان میں کیا خوبی ہے کیا خاصیت ہے ہمارے بچوں کا ہمارے بچوں کے فیوچر کے لیے وہ سوچتا ہے جو کہ یہ چوڑ نہیں سوچتے یہ اپنے بچوں کے لیے سوچتے ہیں اپنی جو پروپٹی ہے یہ بناتے ہیں یہاں بھی نہیں باہر اور پھر کہتے ہیں ہماری پروپٹیز تو یہاں ہے ہی نہیں لندن میں کہاں یہاں بھی نہیں ہے تو ان کی نہیں ہے نا یہ تو وہ آپ کیا کہتے ہیں آپ خود دیکھنے سے مجھے تو کہیں نظر نہیں آتی یہاں لیبرٹی میں یہاں نہیں ہے لیکن وہاں چلے چاہے وہاں انہیں کی پروپٹی ہے یہ بتائیے خان صاحب کے لیے آپ کیا کر سکتی ہیں جب جب خان کال کرے گا جہاں جہاں بلائے گا وہاں وہاں جائیں آپ کے ہزبنڈ آپ کے ساتھ کھڑیں اگر آپ کو کہتے ہیں خان کو سپورٹ نہیں کرو پھر میرے ہزبنڈ ہی تو مجھے لے کر آئے ہیں اگر کہتے ہیں کہ نہیں کرو آج ہی کہتے ہیں کہ نہیں کرو ہو ہی نہیں سکتا اگر ہو جائے پھر پھر بھی آئیں گے پھر کس کو چھوڑیں میں ان کو لے کر آنگی اگر آپشن آجائے خان یا ہزبنڈ کس کا ساتھ دیں گی پہلے ملک میلے ملک یہ جی ہزبن ان کے قربانی دینے کے لیے تیار ہیں ملک کے خاطر کہتے ہیں کہ میری اگر مجھے پسند نہیں ہے بیگم کوئی بات نہیں ہے چلی جا خان کے ساتھ خان کو سپورٹ کریں ہماری بچیاں بھی قربان ہیں اس ملک کے لیے میری بچیاں حاضر ہیں بچیاں ہزو بیٹا یہ میری بچیاں ہیں خان ایک دفعہ کیا کہہ رہے تھے میری بچیاں بھی حاضر ہیں میری جان حاضر ہیں میری بچی حاضر ہیں میری فیملی حاضر ہیں ہماری جان بھی قربان ہے ہم ادھر لیٹرے کے لیے تیار ہیں ہمیں صرف خان کھول دے ہمیں دل سے کہتے ہیں کہ خان چھوڑ نہیں ہے خان چھوڑ نہیں ہے خان چھوڑ نہیں ہے ہمارا دل ہمارا اللہ ہمارے دل سے گوائی نگلتی ہے کہ خان چھوڑ نہیں ہے خان چھوڑ نہیں ہے کیا خان کے لیے جان دے سکتے ہیں خان کے لیے میری خاندان میری فیملی میرا سب کچھ حاضر ہے ایک دفعہ خان کہے ہم سوچیں گے بھی نہیں اور ہم کر جائیں گے میری بچیاں میرا سب کچھ قربان ہے کیسے قربان کریں گے اتنے آپ جذباتی ہو رہے ہیں لے کے نکلے خان سب کو بار کہیں ایک دفعہ بار نکلو میں لے کے نکلوں گا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بچے آ جائیں گے یہ ہمارا وطن زیادہ ضروری ہے بچے تو آ جائیں گے ہمارے پاس اور عوام ہے بچے آ جائیں گے بچوں کی خیر ہے یعنی آپ آپ بچوں کو قربان کرنے کے لیڈر سے قوم چلتی ہے لیڈر سے ہمیشہ لیڈر سے قوم چلتی ہے لیڈر نہیں تو کچھ نہیں ہمیں لیڈر ملا یہ تیسرے نمبر میں بٹوں کے بعد یہ ایک لیڈر ہے اس کو اگر ہم نے کھو دیا تو ختم ہے پاکستان بلکل ختم ہے باپ کہہ رہا ہے میں بچیاں قربان کر دوں گا آپ کیا کہتی ہیں میں ان کے ساتھ ہوں بچے قربان کر دیں گے ناظرین یہ پاکستان تحریک انصاف کی سپورٹر جذباتی فیملی میرے ساتھ موجود تھی بائی صاحب اپنی بیگم قربان کرنے کے لیے تیار ہیں اپنی بچیاں قان کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں مجھے اجازت دیئے اللہ حافظ